اسلام علیکم جی ویلکم ٹو وائز جینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سے کھاری دیئی پھلکیاں وہ بھی بزار جیسی تو جی سب سے پہلے انگریڈرٹس دیکھ لیتے ہیں تو جی پھلکیاں میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دے لینا ہے ایک کپ بیسن اس کے اندر آپ نے ہاف ٹی سپون لال میچے ڈالنی ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے اور ون فور ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا اس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اب ان سب ڈرائنگ گریڈرٹس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس پر پانی ڈالنا ہے نارمل آپ نے پانی ڈالنا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ دیان رکھنا ہے کہ بیٹر آپ کا زیادہ رنی کنڈیشن میں نہ ہو جائے آپ نے اس لئے ارام رام سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے دیان رکھیں کہ نہ بیٹر آپ کا زیادہ پتلہ ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ سخت ہونا چاہیے اب جی بیٹر میں نے تیار کر لی ہے یہ میرے ہاف کا پانی ڈال کی بیٹر تیار کیا ہے مکس کی کنسسٹنسی آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح کی ہونی چاہیے اب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں آئل میں آپ نے تھوڑا سا بیٹر ڈال کی چیک کرنا ہے اگر وہ اگدم سے اوپر آجائے تو سمجھے کہ آپ کا آئل ریڈی ہے اب آپ نے سراغ والا چمچہ لے لینا ہے اس کی مدد سے آپ نے سب پھلکیاں منا لینی ہیں اب میں آپ کو اس ٹیپ کے بارے میں بتا دیتی ہوں جس کی وجہ سے جو ہماری پھلکیاں وہ بلکل بازار جیسی لگیں گی درم بھی ہوں گی اور ٹوٹیں گی بھی نہیں ہاف ڈن کر کے آپ نے ان سب پھلکیوں کو نکال لینا ہے سب پھلکیاں میں ہی تیار ہو چکی ہیں اب آپ نے دوبارہ ان کو فرائی کرنا ہے اس سب آپ نے گھٹی فرائی کر لینی ہے ایک دفعہ اتنی فرائی کرنی ہے کہ ان کے ساتھ سب کا گولڈن سا کلر آج جائے اگر آپ ان کو بنا کے سیف کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں ایک باور میں آپ نے پانی لینی ہے اس میں ہاف ڈی سپون آپ نمک پکس کر لیں اس میں آپ نے تمام پھلکیاں ڈال دینی ہے اب ان کو آپ نے کچھ دیر کے لیے بھی گوئے رہنے دینا ہے اب تین میرٹ کے بعد میری ماما ان سب پھلکیوں کو نکال کے یہ ہاتھ کی م Rusia سے نہیں چھوڑ کے رکھ دیں گی اب میں آپ کو دینی بنانا بتا دیتیوں کہ آپ نے جو دینی بنانا وہ آپ نے کس کا بنانا ہے اب ایک قیلہ دینی کے اندر آپ نے دو 40 سپون آپ نے چنی کی ڈال لیں ہاف ڈی سپون آپ نے نمک ڈال لیں واف ڈی سپون آپ نے لال میرچے ڈال لیں یا اب ہاف ڈی سپون آپ نے چاڑ مسالہ ڈال لیں اب میں ہاف struckidents اڈا damage یہ میں چوب کر کے ڈال لیں اور ہاف تی سپون میں vraiment اس میں ڈالیوں پودینہ یہ بھی میں نے چوب کر کے اس میں ڈالا ہے اب ان سب چیزوں کو آپ نے چھتا سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک عدد درمیانی چوب پیاز ڈال دینی ہے اور ایک عدد آپ نے اس میں ٹماٹر ڈال دینی ہے آپ چاہے تو اس میں ابلے ہوئے آلو بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ نے سب دین پھلیاں ڈال دینی ہے اور ان کو چھتا سے مکس کر لینا ہے اچھا میں اب آپ کو سیف کرنے کا بھی طریقہ اپنا دیتی ہوں کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے زی پلوک بیگ میں اس کو ڈال کے تو فریز کر لینا ہے اور جب آپ کا دل کرے تو آپ نے نکال کے اس کو گرم پانی کے اندر بھگو کے تو پھر نہیں چور کے تو آپ نے یوز کر لینا ہے تو جی یہ اس کی فائنل لک ای ہوپ آپ سب کو بسند آئے ہوں گی ضرور بنائے گا فید بیک دیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اوکے حدافظ فی امان اللہ